اب ہم ان کی لیگیسی پر بات کرتے ہیں یوں تو مزبر ستہ میں صرف چار سال رہے لیکن ان کے قتل کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب مزبر کی لیگیسی ختم ہو جائے گی لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ختم ہو کر بھی نہیں ختم ہوتی اسی میں سے ایک تھا بنگ بندو یعنی مزبر رحمان کے لوگوں کے پرتیہ تھا بری یہ بھاشن بانگلہ دیش کے راشپتہ اور بنگ بندو کہے جانے والے مزبر رحمان کا ہے جنہوں نے بانگلہ دیش کی ستھاپنا کی بھارت ایک ٹائن دیکھ رہے آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجونر آئے دکھو بھراکٹان تو موننی ہے اپنا دیش سامنے حاضر ہوئے چی آپنا را سبی جانے نیبوں بوجھین آمرا آمدیر جیبون دیشتہ کورے چی دیندو دکھے روی شوئے آج ڈھاکا چٹت گرام کھولنا راشتہی راں کورے آمار بھائے راکتے راست پاہت رنجید ہوئے چھے آج یہ بھاشن بانگلہ دیش کے راش پتا اور بنگ بندو کہے جانے والے مضبور رہمان کا ہے جنہوں نے بانگلہ دیش کی ستھاپنا کی انیس سو ستر پاکستان میں چناب ہو چکے تھے انیس سو ستر کے چناب میں پوری پاکستان میں مضبور رہمان کی عوامی لیک نے ایک سو باسٹ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹے جیتی تھی تو وہیں پیپلز پارٹی کو ماتر اکیاسی سیٹے ملی لیکن پشکم پاکستان کو پوروی پاکستان کا پرتندھت منظور نہیں تھا جہاں ایک طرف جنرل یایا خان ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے تو وہیں مضبور کو الگ پردھان منتری گوشت کیا گیا وہیں دوسری اور سے سیننے کاروائی کی عادیش بھی دے دیے گئے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ختم ہو کر بھی نہیں ختم ہوتی اسی میں سے ایک تھا بنگ بندو یعنی مضبور رہمان کے لوگوں کے پرتیہ تھا بانگلہ دیش بننے کی پڑکتہ اسی دن لکھی جا چکی تھی جس دن محمد علی جنہ نے بانگلہ دیش کی ڈھاکہ میں جا کر ایک جلسے میں کہا کہ بنگالیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے پاکستان کی راستے بھاشا اردو ہے ایسا ہی ایک ذکر 1965 کی جنگ کے بعد کا ایسا ہی ذکر ہے جہاں پاکستان کی سنسد میں اٹھا اس وقت کے پوروی پاکستان کے اکساندر نے پاکستان کی سنسد میں کہا کہ آپ نے بنگالیوں کے پیسے سے اسلام آباد بسایا اور ہم میں وشواس تو ہے ہم آپ کے ساتھ بھی اینک انساعت ہو کر بھی ہمارے ساتھ سوتیلہ ویوار کیا جاتا ہے 1965 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 65 کے یود میں ہم کو الگ کر دیا اور دیش کے 80% سینہ کو پشمی پاکستان میں لگا دیا یہ تو بس کہنے کی بات تھی دراصل ماملہ بھاشای سمیتہ کا بھی تھا جہاں پوری پاکستان کے لوگ بنگالی بولتے ہیں تو وہیں پشمی پاکستان کے لوگ اردو بولنے میں سہش تھے بانگلدیش میں بلاف کے بیار تب ہی شروع ہو گئی تھی جب ایک بڑے پاکستانی سینے افسر نے ایک میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم ان بنگالیوں کی نسلے بدل دیں گے اس کے بعد ایک بانگالی افسر نے خود کو باتروم میں گولی مار لیا گٹنا سینہ کے اندر بھاشای اور کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ نسلی بھید کو بڑھانے والی تھی لیکن اتنی جلدی پاکستان کے دو ٹکڑے ہوں گے اس کی امید پاکستان کے حکمران بھی نہیں کیے ہوئے تھے ماتر چوبیس سال میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تو ہم لوٹتے مکھے کردار پر انیس سو ستر کی چناف کے بعد جب پردان منتری بنانے کی بات آئی تو یہ آیا کہ سینہ کاروائی سے بنگال میں لوگ بہت ہی ناکھوش تھے لوگ سینہ کے خلاف سڑکوں پر تر گئے تھے انیس سو اکتر آتے آتے ماملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی پاکستانی سینہ اور مکت بہینی دونوں آمنے سامنے تھے وار فرنٹ کھل چکا تھا پاکستانی سینہ قتلے آم کر رہی تھی موزب کو گرفتار کا ریلپٹ کے ذریعے لاہور لے جائے جا چکا تھا اندرہ گاندھی اور مکتی واہینی کے بیچ باتشیت کے بعد ہی کچھ دنوں میں بانگلہ دیش میں ہو رہے قتلے آم کے بیچ بھارتی سینہ نے بھی دکل دینا شروع کر دیا سال انیس سو اکتر میں بھارت کی سینہ کے آگے پاکستان کی فوج نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے اور بانگلہ دیش کے آزادی مل گئی یہ یوں تو تین دسمبر انیس سو اکتر کو اسے میں شروع ہوا جب پوری پاکستان میں سو تنتہ کے لئے سنگھر شل رہا تھا یہ یوں تیرہ دنوں بعد یعنی کی سولہ دسمبر کو بھاکستانی سینہ کے بھی بینا شرط آتھم سمعپن کے ساتھ سمعپت ہوا بانگلہ دیش کے راشت پتی مضمبر رحمان اور بانگلہ دیش کے راشت قوی عبدالگفار موسکو کے دورے پر دے انہوں نے سوویت کرانتیکاری کے جنک ولادیمیر لیلن کے قبر پر لے جائے گیا لیلن کی موت کے بعد لیلن کی ممی کو سجو کر رکھ دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے ممی کو دیکھا تو فوراں گفار سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہمیں ایسی یاد رکھا جائے یہ تو ایسا ہے جیسے لوگوں کی دماغ سے مٹ گیا ہوں میں ایسی موت چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کی کلپناوں سے صدبار بن کر رہوں 1975 میں جب مضمبر کی حتہ ہوئی تب ان کے شف کو دفنانی کے لئے سینیا انفانن میں ان کے گاؤں لے کر گئے جب دفنانی کی باری آئی تو ایک مولوی زد پر اڑ گیا کہ شب بینہ نہلائے سپردے خاک نہیں کیا جا سکتا سینہ نے مولوی کو دس میٹ کا وقت دیا اور سمیں گاؤں کا یہ حال تھا کہ چاروں طرف سینہ تھی اور بیچ میں مضمبر کشہ شب کو نیلانی کے لئے ایک سابون تک نہیں تھا انتتہ ان کو کپڑے دھونے والی سابون سے نلائے گیا ایک راشپتی کو انتیم سمیں میں کفن تک مئسر نہیں ہوا عقبے گاؤں والوں کی دیوئی دھوتی میں انہیں دفنائے گیا مضمبر کارانتی کاری تو تھے لیکن انہیں دیش شرانے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا 1974 کی بات ہے دیش میں اکال پڑا تھا اکال کے وقت سرکاری کوٹے سے جو آنا جو بٹنے تھے اس میں جم کر بسترچار ہوا جب ایک پترکار نے مضمبر سے اس کا ذکر کیا تب مضمبر نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کی جیسے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں سبحاوک ہے کہ جو پہلی بات ستہ ملی ہے تو بسترچار ہوگا ہی اب ہم ان کی لیگیسی پر بات کرتے ہیں یوں تو مضمبر ستہ میں صرف چار سال رہے لیکن ان کے قتل کے بعد لوگوں نے کہا کہ اب مضمبر کی لیگیسی ختم ہو جائے گی اس لئے کہا گیا ان کے قتل کے ساتھ ان کے تین بیٹے اور دو بہوں کی بھی ہتھیا کر دی گئی جس وقت مضمبر کا قتل ہوا اس وقت ان کی دونوں بیٹی شیخ ریحانہ اور شیخ حسینہ دیش کے باہر تھی اس کے بعد ان کے ایک ایک قریبے اور اشتداروں کی بھی ہتھیا کر دی گئی ساتھ مضمبر سے جڑی سبھی یادوں کو جلا دیا گیا مضمبر کے قتل سے پہلے ان کے کئی بار بھارتیا اور بانگلہ دیشی سرکشہ ایجنسیوں نے چھتائی بھی تھا اور کہا کہ یہ آپ کا قتل ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ہر بار نظر انداز کر دیا ایک بار جب مضمبر کے سلاکار نے ان سے کہا کہ آپ کا قتل ہو سکتا ہے تب مضمبر نے مسکراتے جواب دیا کہ کوئی بنگالی مجھ پر گولی کیوں چلائے گا اگر کسی کو آپ پرتی ہے تو مجھ سے آ کر کہے اگر وہ کہے گا میں شاول اڑھے اپنے گاؤں چلا جاؤں گا لیکن کسی کو پتا تھا کہ شاول اڑھنے کی جگہ ان کو اب کفن اڑھنے کا وقت آ گیا ہے لیکن ایک کہاوت ہے کہ اتحاس خود کو دہراتا ہے جیہاں زبار بھی ایسا ہوا انہوں سو پچھتر سے لے کر انہوں سے کعانوے تک بانگلہ دیش میں شہنش آشن رہا جب لوگتند کی بہالی ہوئی تو ستہ میں بی این پی کی واپسی ہوئی اور خالیداز یار دیش کی پردھان منتری بنی اس کے بعد پھر شیخ حسینہ کی ستہ میں واپسی ہوئی شیخ نے ہر جگہ پر مضمبر کی مورتیاں لگوائی اور کالیڈ نیورسٹی میں بگبندو کے نام سے کرنال اور میوزیم بنبائے ساتھ ہی کئی سڑکوں اور سینش تلو کے نام بھی مضمبر کے نام سے رکھے گئے انہیں سنسد میں ودھے پارید کرا کر راشت پتا گھوشت کر دیا گیا جن لوگوں کو لگتا تھا کہ مضمبر کو آپ کوئی جاننے والا ہے تو وہ مضمبر اب بوتوں کے ذریعے شہر کے چاک چراہوں پر دکھنے لگے سمیہ بھی بہت کروڑ ہے جو کل تک ایک ملک کے لیے مسیحہ تھے آج وہ بیتے پانچ اگست کو کسی تارہ شاہ کی طرح ہو گئے ہیں شہر میں لگے مضمبر کی مورتے کو توڑا گیا اسے سبھی جڑی یادوں کو جلا دیا گیا جو ہوا وہ بھی اتحاس میں درج رہے گا ایک انسان کی مسیحہی سے لے کر بدنام ہونے تک سب کچھ دنیا کے اتحاس روپی میوزیم میں رکھا گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک کے لیے نمزکار کل ہم پھر لوٹیں گے کسی اور مدے پر بات کریں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز ورل انڈیا